مدد کر دینا یہ بھی ملاد ہے نیت کریں کہ حضور علیہ السلام کی ملاد کے سج کے میں میں اس کی پریشانی دور کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی پریشانی دور کر رہا ہوں کیا طالب علموں کی خدمت کیا کریں ایک بات مجھے یاد آگئی بس ٹیم فتم ہونے لگا کہ پہلے کے دور میں کیا ٹیکٹر کو ہوتے دن ابھی بھی ہیں کیا وہاں پر اتنا موبائل یہ وہ عام بھی واقع تو ٹیکٹر میں وہ چل رہی تھی کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بارسین کونے یہ علماء عالم اور جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بارسین تو ایک بندے نے سن لیا کہ ٹیکٹر میں یہ کیسے چلاتے تھے یہ وہ تو اس نے سن لیا تو ایک مرتبہ کیا بچہ قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو صبح جاتا ہے شام کو اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتا ہے کیا آپ نے ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ بچہ اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتا ہے تو کتے پیچھے پڑے کیا تو اس کا کھانا گر گیا کھانا گر گیا تو وہ بچہ زارو کتا رو رہا ہے کیونکہ چھوٹا تھا اب دھار جائے گا تو امہ مارے گی کہ تُو نے لا پروائے کیے کی تو بچہ زارو کتا رو رہا تھا جس نے وہ ٹیکٹر میں سنا تھا نا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارسین کون ہے جو پران پڑھتے عالم ہیں کون ہے جو پران پڑھتے عالم ہیں تو جب اس نے سنا کہا کہ بچے رو کیوں رہے کہا کہ دراصل مجھے میرے پیچھے کتے پڑے اور میری کھانا جو گر گیا تو اس نے کیا کیا اس بچے کو سینی سے لگایا اس کی گالوں کو بوسا دیا اور اس کو اپنی گھر لے کر گیا اس کے کپڑے سعی کروائے اور اس کو کھانا اپنے بیوی سے پکوا کر زیادہ دیا اور وہ چلا گیا سبحان اللہ جب جاتا ہے تو رات میں اس کی قسمت جاگ جاتی ہے کیا کہ رات میں قسمت جاگ جاتی ہے اور حضور علیہ السلام اس کو کہتے کہ اٹھ بکا کہ تُو نے میرے وارث کو کہاں کہاں بوسا دیا تھا جہاں پر تُو نے اس میرے وارث کو بوسا دیا تھا میں محمد تجھے اتنی مرتبہ وہی پر بوسا دوں کا پتا تُو نے کتنی مرتبہ دیا یہ حضور علیہ السلام کے وارثین کا یہ مرتبہ ہے کیا کرے جو طالبیلومین ان کی خدمت کیا کرے اور یہاں پر بھی دیکھیں طالبیلوم الحمدللہ آپ پوچھا کریں کہ آپ بتائیں کہ کس قرآن پاک کی ضرورت ہے کوئی درس نظامی پڑھ رہے ہمارے بچے کیا اگر بھلے ہو استطاق رکھتے بھی ہو لیکن کیا یار اگلا کورس میرے سے لے لیو میں تمہیں لے کر دوں گا کیا جب تک یہ علم اس سے پڑھتا رہے گا جب تک پڑھتا رہے گا کیا ہوگا اس کی لیے صورت جاری ہی جاری ہو کیا ہوگا جاری ہی جاری ہو اور ہم نے دیکھیں سائد ہم نے دیکھیں میں جب پہلی کلاس میں تھا ہمارے حالات ایسے تھے میں اپنا بدا ایسے حالات تھے کہ میں ایک کتاب بھی لے نہیں سا کبھی کھلی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کبھی کلاس اور صورت پر لے کر جاتے تھے کیا ایک ہفتہ دو ہفتہ صورت پر وہ پورے چلاتے تھے لوگ آپ کو پتہ ہے مہمار کا کیا علم ہوتا ہے سارے وہاں پر سمبوسہ بھی پندرہ روپے کا ملتا ہے لیکن کیا میں ایک ہفتے تک سمبوسہ جانا سمبوسے یہ وہ صورت بھی چلائے کرتا تھا اور میرے پاس کتابوں کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن کیا بس وہ غریب آنا تھے لیکن کیا یہ دل میں تھا کہ کوئی نہ کوئی لیکن پتہ نہیں کہاں سے اثبات بن جاتے تھے ایسے ہی وہی پر طالبی لوگ کیفیت جو ساتھ ہوتا ہے ان کو پتہ جلتا ہے اچھا نہیں بلے بھئی ہے میں تمہارے لیکن تحفہ لے کر دل خوش ہے میں بھی کتابیں لے کر آئے بتاؤ میں نے ان کتابوں سے پڑھا آج کیا پتہ انہی کتابوں میں سے آپ چار پانچ باتیں آپ تر پہنچائیں بتاؤ اس کو کتنا سواب ملے سواب ملے گا نا تو کیا ایسا سواب یہ اس کو کہتے ہیں سواب جاریہ تو الحمدللہ کیا کریں سواب جاریہ کیا کریں یہاں پر بھی ہمارا یہ یہاں پر کمرا بننے والا ہے تو جو صاحب اس کے لئے کہنا نہیں پڑتا اور ہم کہیں گے کس کو کہیں گے بتاؤ دیا ہوا کس کا ہے اسی کہتے ہیں یہ سب کچھ اس دنیا میں کس کا ہے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے اتھے بھی وہاں تمہارے لئے ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں نا اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سو دو سو پانچ سو جو ہم دے رہے ہوتے ہیں میں نے یہ پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کے فرماتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی گھٹتی ہے کیا ہوگا آج میں قسم کھاؤں ممبر رسول پر آر کوئی یقین کرے گا لیکن یہاں پر میں نہیں کیا دونوں جہاں کے آقا فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کے فرماتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے آج اگر پانچ سو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں آنے والے ہزاروں نقصانات سے بچ رہے ہیں کیا کرے ہیں ہزاروں نقصانات سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں کیا کرے ہیں دل کھول کر دیا کرے ہیں کیا کرے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر دیا کرے ہیں اس سے بھی کیا بیلات کی نیت کرنا اور کیا نیت المقنن خیر من عمل کیا مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سنائے اپنی بات بارگے میں قبول مقبول فرمایا جو کچھ گلتیاں پہلے اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے اور کیا کریں جمعے کے دن جلدی آیا کریں گے جمعے کے دن اگر آپ جلدی آئیں گے نا تو کیا یہ بھی ایک علم ہے آپ تک پہنچے گا اگر آپ جلدی نہیں آئیں گے نا تو کیا وہ سامنے والا بھیلا پڑ جائے گا کیا کریں گے یار تیاری کس بات کی بیسے ہمارے مقتدی حضر آ جائے نا دیس پچیس پر آتے اور چالیس پر تو جیسے جمعہ پتے ہیں دس منٹ تو این ہی ادھر ادھر کر دیں گے مسئلہ ہی نہیں چل جائے گا لے گی تو سامنے والا بھی اوپڑ جاتا ہے کیا جلدی آئیں گے نا انشاءاللہ یہ باتیں ایسی ہیں اگر جیسے میں نے یہاں پر آج کچھ دو بیان کیا نا اگر آپ سے کچھ بولے نا کہ ملاد منا نا یہ نہیں ہے آپ بتا سکتے کیوں نہیں ہے بھئی ہم آپ کو بتا دے اور سنی وہ ہوتا ہے اور شاہ عبدالرین سکندر ہی کہے وہ چاہنے پاس آتا ہے وہ بس میں جا رہا تھا تو آپ کو بتا ہے جب اللہ والے آتے ہیں نا سنیوں کیا کہا تریکہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے سبب میں ہمارے پر بھی رہن پر تو وہ دیوبانی اس پر تھدھولی کرتے ہیں کہ بتاؤ اس نے کیا بولا تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جو یہ منافق تمہارے پاس بیٹھا ہوئے نا بھلے بھاگتا رہے تمہا اللہ کے اولیاء سے کیا کرو دعا مانکے رہا تھا تو وہ کیا جائل تھا اتنا پڑھا لکھا نہیں لیکن کیا اس کی کمر ہی توڑ دی ایسا جواب گیا اور اس کا مو ہی بند ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کسنا سنے اپنی پاتھ بارگنے پر تمہارے پر مقبول فرمے واقع دعا اللہ